السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج کی یوسفل ٹپس اور ٹرکس دیکھ کر آپ بھی اپنے گھر کے کاموں کو اپنے کچن کے کاموں کو آسان بنا سکتے ہیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں آپ سے ریکویسٹ یہی ہوتی ہے کہ ویڈیو اگر دیکھتے ہیں تو اسے مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو سکے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں جو کہ بلکل فری ہے سب سے پہلی ٹرک ہماری اس طرح سے لال مرچ سے متعلق ہے کہ لال مرچ آج کل کا جو نمی کا موسم چل رہا ہے اس میں لال مرچ بھی اگر زیادہ دیر پڑی رہے یا پھر ہم زیادہ مقدار میں لے آئیں تو خراب ہو سکتی ہے تو اس طرح سے خراب نہ ہو اس کے اندر آپ تھوڑا سا نمک شامل کر دیں نمک شامل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس میں تھوڑا سا آئل شامل کر دیں یہ مسٹرڈ آئل ہے اور چند راپس ہی آپ نے اس میں شامل کرنے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مرچ جو ہے اس کی عمر کافی لمبی ہو جائے گی مطلب یہ کہ کافی عرصے تک چلے گی اور خراب نہیں ہوگی اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب بھی آپ مرچ کو سٹور کریں اگر تو آپ اسے فریج میں رکھ سکتے ہیں تو فریج میں رکھیں باقی تھوڑی سی مقدار میں ہی آپ اسے باہر رکھیں اپنے پاس کچن میں اور اسے جب بھی رکھیں اسے گلاس کنٹینر میں رکھیں تو اس میں مویسٹر وغیرہ کم پیدا ہوگا دوسری ٹرک بھی بہت ہی امیزنگ ہے جھوڑی سی ٹرک ہے لیکن کام کی ہے اسی میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں آج کل ہم اس طرح کے لائٹرز وغیرہ استعمال کرتے ہیں کچن میں گیس سٹوو کو آن کرنے کے لئے تو اس کو ظاہر سی بات ہے یہ گندہ بھی ہو جاتا ہے تو اس کو بھی صاف رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ہی ہمارے ہاتھ لگتے رہتے ہیں اور پھر انہی ہاتھوں کو ہم نے کھانا پکانے کے دوران بھی استعمال کرنا ہوتا ہے تو اس کی کلیننگ کے لئے بھی میں ایک چھوٹی سی ٹرک آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آسانی سے آپ اس کی کلیننگ کر سکتے ہیں آپ جو بھی ڈش واش لیکویڈ استعمال کرتے ہیں وہ ڈش واش لیکویڈ آپ لے لیں اور اچھے طریقے سے تھوڑا سا آپ اس کو کسی بھی ویسٹ جو ٹوٹ برش ہوتا ہے اس کی ہیلپ سے اس کے اوپر رگڑیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بھی اس کی اوپر گندگی وغیرہ یا پھر میل کوچل آ چکی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور یہ بالکل نئے جیسا ہو جائے گا کہ جیسے ابھی ابھی آپ مارکیٹ سے نیا خرید کر لائے ہیں یہ آپ دیکھی سکتے ہیں کہ اس کی حالت کتنی نیٹا انڈ کلین لگ رہی ہے اس کے علاوہ یہ جو ٹول ہوتے ہیں ٹولز ہم استعمال کرتے ہیں گھر میں اور ان کو ہم کہیں نہ کہیں ان کی ضرورت بھی پڑتی رہتی ہے تو ان کو بھی صاف رکھنا کہ ان کے اوپر رسپ نہ لگے زنگ وغیرہ بہت زیادہ لگ جاتا ہے اور یہ صاف رہیں تو اس کے لیے آپ یہ چھوٹا سا پیس میں نے پیاز کا لیا ہے پیاز جو ایسی چیز ہے جو کہ اور کوئی چیز ہمارے گھر میں ملے یا نہ ملے پیاز ضرور ملتا ہے تو پیاز جو ہوتا ہے یہ اس کی بہت اچھے طریقے سے کلیننگ کرے گا اور اس کے اوپر جو بھی رسٹ وغیرہ ہوگا یا پھر جو بھی گندگی وغیرہ ہوگی وہ اتر جائے گی پھر اس کے بعد آپ نے اس سے تھوڑا سا اگر آپ کے پاس مشین والا آئل ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر لیکن میں مسترڈ آئل ہی استعمال کر رہی ہوں وہ لگا کے جس جس جگہ پہ جو جگہ یہ لوہے کی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے مسترڈ آئل کو اپلائے کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ اس کی کلیننگ کر سکتے ہیں آسانی سے اس کی کلیننگ ہو جائے گی اور یہ جو بھی رسٹ وغیرہ اس کے اوپر لگا ہوگا زنگ لگا ہوگا جس کی وجہ سے اس کی حالت یہ کام بھی اچھے طریقے سے نہیں کرتا حالت بھی بگر جاتی ہے اور دیکھنے میں بھی بہت برا لگتا ہے اس کو آپ تھوڑی دیر کیلئے چھوڑ دیں پانچ منٹ چھوڑنے کے بعد اب آپ اسے دیکھیں گے تو آپ اس کو جب صاف کریں گے کسی بھی ٹیشو پیپر سے یا پھر کوئی بھی آپ ویسٹ کپڑا لے سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے یہ جو کپڑا ہوگا اس کے اوپر بھی کافی سارا رسٹ آ جائے گا اور یہ جو آپ کا ٹول ہوگا یہ بہت ہی اچھے طریقے سے نیٹنگ کلین ہو جائے گا لیکن یہ کہ پیاز سے سکرب کرتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا ٹائم تو دینا پڑے گا دو سے تین منٹ آپ اسے رب کریں گے تو پھر ہی آپ کو یہ فائدہ نظر آئے گا اور اگر یہ زیادہ گندہ ہو تو پھر آپ اس ٹرک کو بار بار اپلائے کریں تو آپ کو اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملے گا یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ یہ ٹیشو پیپر کتنا گندہ ہو چکا ہے اور یہی بتا رہا ہے کہ یہ جو ہمارا ٹول تھا یہ کتنا میلہ تھا اور کتنا رسٹی تھا مرچوں سے متعلق ایک اور ٹرک آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ لال مرچ ہر ہنڈی میں استعمال ہوتی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں کبھی کبھی ہمارے پاس چمچ اویلیبل نہیں ہوتا یا پھر ہم بہت جلدی میں ہوتے ہیں تو ہم ایسے ہی اندازے سے ہاتھ میں لے کے اور مرچوں کو ہنڈی میں ڈال دیتے ہیں یا پھر جس بھی چیز میں ڈال نہیں ہوتی ہے اور اس چیز کا اندازہ کیے بغیر کہ یہ بعد میں ہمارے ہاتھوں میں جلن پیدا کر سکتی ہے اور جب ہم اسے لگا لیتے ہیں پھر ہاتھوں میں جلن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ایسا نہ ہو اس کے لیے آپ نے پہلے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے کسی بھی ہینڈ واش سے دھو لینا ہے اور اس کے بعد آپ تھوڑا سا دودھ لے لیں اور یہ دودھ جو ہے یہ اب آپ اپنے ہاتھوں پہ اپلائے کریں اور جب آپ ہاتھوں پہ اپلائے کریں گے تو آپ کو ہدھی تھنڈک کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ ہاتھوں کے اوپر اگر جو تھوڑی بہت جلن ہوگی وہ بھی خود بخود ریموو ہو جائے گی اور اگر ریموو نہ ہو تو آپ اس ٹرک کو دو سے تین دفعہ پلائے کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنے تھوڑی دیر کے بعد آپ دوبارہ سے ہاتھوں کو دھو لیں اور پھر آپ اپنے کاموں کو جاری رکھ سکتے ہیں دو منٹ کے لیے تقریباً اسے رسٹ دی تھی میں نے اور اس کے بعد اسے واش کر لیا تھا امید ہے کہ ساری ویڈیو آپ کو کام کی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا تھینکیو اللہ حافظ